رحمت اللہ و برکاتہ یا یہ ہے کہ ان کا رشتہ کرنا چاہیے اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ جو محبت ہو بھی ہے اس بچے کو اس پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے اب اگر تو واقعی طرح ان کی طرح محبت ہوئی ہے نکاح نہیں ابھی انہوں نے کیا اس کا سنیریو الگ بنے گا اور اگر نکاح کر چکے ہیں تو اس کا حکم الگ ہوگا میں ترتیب سے تین باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی محترمہ بہن کو کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ جو انہوں نے کہا کہ بچے کو محبت ہوگی ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ایک مومنہ عورت ایک مومن مرد ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کہہ سکتا ہے کہ اس کو محبت ہوگی ہے تو پھر کیا ہو ایک شادی شدہ عورت جس کی بچی ہے اس نے خامد کے ساتھ زندگی کا ایک عقد کیا ہے اس عورت کے ساتھ محبت کرنا اور اس عورت کا اس بچے سے محبت کرنا جس کی عمر اٹھارہ انیس سال ہے شرعان بھی نجائز ہے اور اخلاق بھی نجائز ہے کہ اس نے اپنے گھر کے ساتھ خیانت کی ہے تو ایسی خائنہ جو عورت ہوگی وہ کل کو اس کے ساتھ بھی خیانت کرے گی کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی نکاح کے بعد وہ اس سے محبت کر رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کسی سے پڑا ہے تو پھر غلط محبت کر لے یہ تعلیم اور علم کی سرہ سر مخالفت ہے اور تعلیم اور علم کو گدلہ کرنے کے مترازف ہے علم تو یہ سکھاتا ہے کہ خفیہ دوستیاں لگانا یہ حرام ہے علم یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو کسی وقت پر غلط محبت کر سکتا ہے یہ تو سرہ سر علم کا جنازہ نکالنے والی بات ہے علم ہی تو ایک روشنی ہے جس سے انسان ان تاریکیوں سے رچتا ہے علم ہی تو ایسی نعمت ہے جس سے انسان عدل و انصاف کی زندگی گزارتا ہے اور علمی تو ایسے وقار ہے جس انسان ہر قسم کی اس طرح کے بے وقاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر ان کی محبت ابھی ہوئی ہے تو اس بچے کو سمجھانا چاہیے اللہ سے ڈرانا چاہیے اور اس بچی کو بھی سمجھانا چاہیے اللہ سے ڈرانا چاہیے اور توبہ کروانے چاہیے نہ یہ اس کا گھر ورباد کرے نہ وہ اپنا گھر ورباد کرے ان کی جدائی کروانے چاہیے اور اگر اللہ نہ کرے انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو یہ بہت خلط کیا ہے پھر بھی ان کے نکاح کو تڑوا دینا چاہیے شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا والمحصنات من النیسا کے الفاظ یہی بتاتے ہیں عموماً ان تین باتوں کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا یہ ایک قانون ہے کہ جو شخص کسی کے عزت کا خیال نہیں کرتا یہ اس کو کل کو اپنے آنکھوں کے سامنے لیا سے مسائل آئیں گے پھر اسے وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا تو کسی کی بہن وہ ایک مسلمان ہے تو وہ ہماری ہی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے تو وہ ہماری ہی بیٹی ہے لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہمیشہ پوری زندگی اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی عزتوں کے بارے میں اسے کبھی فکر نہیں ہوا لیکن جو لوگوں کی بیٹیاں کہہ کے ان کے عزتوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے اس شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کل کو پیش ہونا ہے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو سرات مستقیم نصیب فرمائے اور حفاظت فرمائے